اکسان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے زورڈک کالٹی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کتنے اچھے اور کتنے برے ہیں اب اس کا انیلیسز کرنا تو جب تک زائچے کی روشنی میں آپ کے پلانٹس کی پوزیشن آپ کے سامنے نہ ہو تب تک کہنا ذرا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے لیکن زورڈک سائن کی روشنی میں ایک جنرل انیلیسز ہم لوگ کرتے ہیں تمام زورڈک سائن کے الیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمام بروج کے اندر کتنے فیصد اچھائی اور کتنے فیصد برائی جو ہے اپائی جاتی ہے بارالی ایک جنرل انیلیسز ہے اس کا یہ کتن مقصد نہیں ہے کہ آج ہی آپ جا کے اپنے دوستوں کو پیاروں کو تنگ کرنا شروع کر دیں برجہ حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو جناب یہ پچاس فیصد اچھے ہوتے ہیں اور پچاس فیصد برے ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے حالات کے ہیں برجہ سار تورس کی اگر بات کی جائے تو یہ تیس فیصد اچھے ہوتے ہیں ستر فیصد برے ہوتے ہیں اگر ان کی خواہشات پوری نہ ہوں تو برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو یہ ساٹھ فیصد بہت اچھے ہوتے ہیں اور چالیس فیصد برے ہوتے ہیں زیادہ اچھے اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ اپنی بات منوالت ہے برجہ سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے تو یہ نوے فیصد اچھے ہوتے ہیں اور دس فیصد برے ہوتے ہیں چونکہ ان کے اندر مامتہ شفقت پائی جاتی ہے تو یہ کسی کا برا کرنے سے پہلے یا گھرا جاتے ہیں برجہ سرطان کی اگر بات کی جائے تو یہ بیس فیصد اچھے اور اسی فیصد برے اور یہ بھی جو بیس فیصد اچھے اسی لئے ہوتے ہیں تاکہ ان کی چاپلوسی ہو سکے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو یہ اسی فیصد اچھے اور بیس فیصد برے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں دلیل ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں اور آپ برے ہیں برجہ میزان لبرا کے اگر بات کی جائے تو یہ چالیس فیصد اچھے ہوتے ہیں اور ساٹھ فیصد برے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی یہ جو ٹین پرسنڈ کی ریشو ہے اس کا ڈیفرنس آ جاتا ہے برجہ کرپس کورپیو کے اگر بات کی جائے تو یہ ایک فیصد اچھے اور نینانوے فیصد برے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو دشمن تصور کر لیں تو جب تک اس سے بدلہ نہ لیں یہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریس کے اگر بات کی جائے تو یہ پچاسی فیصد اچھے ہوتے ہیں اور پندرہ فیصد برے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ زیادہ تر ان کے اچھے ہونے کا میار ان کی کامیابی سے کیا جاتا ہے برجہ جدی کیپریکون کے اگر بات کی جائے تو یہ سو فیصد اچھے ہوتے ہیں ان میں برائی نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ برے لوگوں سے ویسی دور رہتے ہیں برجہ دلو ایکویریس کے اگر بات کی جائے تو یہ بھی سو فیصد برے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایک پرسنٹ بھی اچھائی اسی لئے نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ اپنے ارد گرد موجود جو خال ہے اس کو یہ توڑتے ہیں اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں برجہود پائیسیس کے اگر بات کی جائے تو یہ پچپن فیصد اچھے اور پینتالیس فیصد برے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جذبات میں ایموشنز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ